نمشکار دوستو میں ہوں سلمان سواگت کرتا ہوں آپ سبی کا ٹرینڈنگ ورلڈ میں تو بہت سارے لوگ ابھی بھی یہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ سر یہ منیشہ شرما کا کیا میٹر ہے منیشہ شرما کلرز کی مینجر ہے یہ تو سبی کو پتا ہوگا بٹ اس کے پیچھے کا راست کیا ہے کیا وہ صدا شکلہ سے پیار کرتی ہیں یا پھر وہ سڈ ناس کو دورنا چاہتی ہیں چلیے اس ویڈیو میں میں آپ کو سب کچھ کلیئر کر دوں ہوں کہ کیا پورا میٹر تھے اور تھا سارا سارا میٹر مگر اس سے بھی لے جنہوں نے بھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کر رہا کر لیجئے بھائی کچھ نہیں جاتا سو آج دراصل بات کیا ہے کہ منیشہ شرما میں ویسے ایک بار پہلے میں کلیئر کر چکا ہوں آپ کو یہ سارا میٹر مگر میں پھر بھی ایک بار آپ کو نئے طریقے سے کلیئر کر دینا چھاتا ہوں کہ پورا میٹر کیا تھا دراصل جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ وہ منیشہ شرما صدارت کے پیچھے ہر طرح سے پڑی ہوئی تھی بگ باس سے پہلے ہی اور بگ باس کا ٹائم پر ہی ہر طرح سے صدارت کو انہوں نے سپورٹ کیا تھا بٹ صدارت کو ان کے سپورٹ کی ضرورت نہیں تھی صدارت نہیں چاہتے کہ ان کا سپورٹ مجھے ہر طرح سے ملے چونکہ وہاں پر ان کو شیناز گل کا سپورٹ ہر طرح سے ملا ہوا تھا اور شیناز گل سے پیار بھی کرتے ہیں وہ یہ بات بھی حقیقت ہے منیشہ شرما کا کوئی بھی ایسا میٹر نہیں ہے بٹ منیشہ شرما ہر طرح سے صدارت کے پیچھے یہ ون سائیڈ ہے یہ ٹو سائیڈ نہیں ہے یہ صرف ون سائیڈ ہے یہ بھی کبھی آپ سمجھ رہو کہ یار سر یہ ون سائیڈ ہے یا ٹو سائیڈ ہے بہت سارے میرا پر میسیجیں سارت ہیں تو یہ ہے ون سائیڈ اب اس کے بعد سیڈناس وہاں پر بنا جو منیشہ شرما کو بہت پسند نہیں تھا بلکل بھی پسند نہیں تھا منیشہ شرما کو سیڈناس کا ساتھ کے دونوں ایک دوسرے کے ساتھ میں رہیں یہ میں اپنا تھاؤڈ بتا رہا ہوں یہ میں ایسا نہیں ہے کہ میں کسی سے مطلب کے کنفرم کر کر آیا ہوں اور بلکل آپ کو اس کے بارے میں بتا رہا ہوں نہیں جی میں کسی پر الزام نہیں لگا رہا بٹ جو میرا تھاؤڈ ہے میری thinking ہے جو میری سوچ کہتی ہے وہی سب میں آپ کو clear کر رہا ہوں مجھے یہاں پر یہی سب بلکل بلکل یہی سب لگ رہا ہے کیونکہ میں بہت اندر تک گست چکا ہوں میں کنفرم بھی کر چکا ہوں میں اندر کی اپ ڈیٹز بھی نکال چکا ہوں مجھے جہاں تک کا پتہ چلا ہے وہی سب میں آپ کو share کر رہا ہوں یہاں پر منیشہ شرما کا یہی تھا کہ سیڈناس کی جوڑی کو توڑنا کی کوشش کی جاری تھی اور پھر اس کے بعد مجھ سے شادی کروگی شو لے کے آیا گیا جہاں مجھ سے شادی کروگی شو آیا کیا تھا سیڈناس کو وانی رکھا گیا ہے شہناس کو وہاں پر رکھا گیا ہے شو کے اندر بچ ہوتا جائے کہ شہناس گل کا وہاں پر مونڈ افسیڈ ہوتا ہے اور ان کا دھیان بلکل بھی نہیں لگتا کیونکہ سیڈناس کی ان کو یادیں بہت زیادہ ستاتی بھی نظر آتی ہیں اور پھر شو کی ٹیار پی گر جاتی ہے جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ پارس ہوگی یہ کام کا تھا ہی نہیں وہ تو بیگار کا تھا بچ ہیناس کے بل پر جو بھی چلا ہے وہ شو اگر وہاں سیڈناس کو رکھ رہا نہیں تھا کیونکہ منی شہرما کو یہ سب پسند تھا نہیں وہ تھی کلرس کی مینجر جیسا وہ کہیں گی ویسا ہی ہونا ہے تو یہاں پر جب ایک جوڑی سمجھ نہیں آتا میرے جب ایک جوڑی قدرت نے اوپر سے بنا کے بھیج دی اس کو اگر آپ توڑنے کی کوشش کرو گے تو کیا ہوگا آپ کی ماننے والی بات ہے نہیں اگر آپ اس کو توڑنے کی کوشش کرو گے تو کیا ہوگا ظاہر سی باتیں اوپر کا قدرت کا جو کہہ رہے وہ سب کچھ نازل ہو جائے گا سب کچھ آ پڑے گا اور وہی سب ہوا بھائی قدرت نے کھڑاک دینی سے جو بھی تھا گھر اب اس کو کچھ بھی کہلو کورونا وائرس کا جیدر ٹائم ہے اور وہ شو کورونا وائرس کی سلتی ہوگی ہے ختم پھر کیا ہوا شہناز سلک ہے ان کے گھر شکلہ جی کے پھر وہاں پر مومنٹ شروع ہو گا پھر منیشہ شرمہ کہاں اور وہ کہاں بھائی کچھ نہیں پتا کون کہاں پر ہے ہر کوئی اپنی دیکھنے میں لگا وہاں ظاہر سی بات ہے اور ایسے موقع پر سڈناس کی جوڑی ایک ساتھ ہے اب یہاں پر ایک چیز جو ہے وہ مجھے بہت اچھی لگی کہ اوپر والی کی اگر جوڑی بنی ہوئی آپ توڑنے کی کوشش کرو گے الگ کرنے کی کوشش کرو گے اوپر والا اتنی ہی شدت سے ملا دیتا ہے یہ بات آپ کو ماننا پڑا گا جیسے کی کوشش کرو زائر دی بات ہے توڑنے کی کتنے دن تک الگ الگ رہے دل تڑپے دونوں کے شکلہ جی کے بھی شنازگل کے بھی شنازگل کو برابر شکلہ جی ریم پر اسٹیج پر لینے گا ہے وہاں پر کیا بھئی آ چل سیٹ سے اٹھا کے لینے گا ہے شنازگل کو چلو گھر آ جاؤ ایسے جیسے کی پتہ نہیں کوئی پرانی بچھڑی ہوئی میری وائف ہو تو اس طرح سے مومنٹ سامنے تھا شکلہ جی کا تو یہ تھی مانیشہ شرمہ کی پوری پلاننگ کے کس طرح سے سیڈناس کو توڑنے کی کوشش کوئی نہیں کر سکتا میں پہلے یہ آپ کو بتا رہا ہوں ورنہ نہ اس چینل پر چھوڑا جائے گا نہ اور چھوڑیں گے اور چھوڑے نہ چھوڑے وہ یہاں آکے تو اٹکی جائے گا کوئی نہ کوئی تو فیلال کیا کہنا آپ کا اس بارے میں یہ بات صحیح ہے کہاں تک صحیح ہے کہاں تک نہیں جلدی سی جب میں کمنٹ کر کے بتاؤ ویڈیو لائک بھی کر لیجئے چینل پر ناہین سے جلوی اپیٹس بھی ریگولاری چاہیے ہوتی ہیں آپ کو تو کری جلدی سے ہمارے چینل کو ابھی سبسکرائب سوگائز ملتے ہیں پھر نیکسٹ ویڈیو میں